سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلم الحکیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افقاون قولی ربی خیر ورحمتا خیر راحمی ربی زدنی علم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایئاک نعمد و ایئاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولوالدین آمین برادران اسلام ارخواتین ملت کو رمضان المبارک کا مہنا خیر و برکت کا ذریعہ بنائے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہم کو رمضان پانے کا موقع دیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے رمضان سے پہلے ہی کل پر سو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو خاتمہ بالخیر جوتا ہے اسی کا اعتبار ہے لیکن پھر بھی رمضان کی موت یہ ایک سعادت کی موت ہے الحمدللہ رمضان المبارک کا مہنہ آتا ہے تو یہ قرآن کا مہنہ ہے قرآن کو اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کے مہنے میں قرآن مجید کو نازل کیا شروع کیا اور یہ چلتا رہا تیلیس سال تک اس لئے شروع سے مسلمان نے رمضان میں قرآن کا احتمام کیا جبرین علیہ السلام بھی روزانہ آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے جتنا ہوا نازل اتنا سنتے تھے اس لئے رمضان کے مہنے میں یک تو قرآن سننا اور دوسرا قرآن سمجھنا دوسرا دوسرا باتیں بہت زیادہ باعی سے عجیب سواب ہیں اس لئے ترابی کے ساتھ اگر قرآن کا معنی مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں بہت اچھا ہے رمضان کے مہنے میں عبادتیں زیادہ کرتے ہیں کھنا بھی چاہیے ہم تو ترابی عشاء کے نماز سب بھی ملا کے دیر گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں عشاء کی نماز بھی اور سب ترابی بھی مطلب بھی صحابہ کرام کا تو معمول یہ تھا اتنی لنبی لنبی نمازیں پڑتے تھے ہیں کہ سب رات میں کھڑے ہوئے دس بجے گیانہ بجے چار بجے ختم نماز بہت سارے لوگ تھے لاکھیں پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے نہیں بڑے نہیں بڑے کر پڑ سکتے تھے ترابی بڑے لوگ جن کو تاپنے ہیں چاہی سمین پر پڑھتے ہیں چاہی کھڑسی پر پڑھتے ہیں جیسے ہی بڑھتے ہیں لیکن بڑے نہیں پڑھتے تھے حضرت آرشہ رضی اللہ عطانہ اپنا واقعہ ذکر کرتی ہیں کہ سب سورے پیران کے نماز پڑھا اللہ کر سکتے ہیں بہت ہوتے ہیں لامبی نماز رکونی بڑا لامبا ارادہ ہوتا بھٹ جائے کیا ادھر دیکھیں تو کوئی بچی ہے ادھر دیکھیں تو بڑڑی ہو رہی چاہ رہی یہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تمہیں بیٹھوں اس لئے ترابی میں ہمت ہونی چاہیے ہاں ٹرکات پڑھنے کے بعد لوگ اتنے پریشاہ ہو جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا آدھیسہ ہوگی ادھر باگے ادھر دھوڑے ادھر کریں سمجھ کرنا چاہیے جنت اتیاسانی سے ملتی کبھی کبھی بس کے لیے ٹھیک کے لیے آرکو کے لیے انتظار کرتے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر لیکن گھنٹا کیا بھی بیزار ہوتے لیکن منجد میں شیطان اتنا مگا تھا بیزار کرتا یا باؤں دکھنے لگتا وہ باؤں دکھنے لگتا نیند آنے لگتی ساکھو تھا شیطان کو نماز سے بہت زیادہ چل اسی لیے ہے کہ نماز میں دو دو سجدہ کرتا ہے میں بہت غصہ شیطان کو میں یہ ایک سجدہ نہیں کیا میری یہ حالت بھی یہ اتنے سجدے کرتا ہے اس لیے نماز میں ہس ہسے ڈاننا نماز کے اندر بیزاری پیدا کرنا نماز میں سستی جماعت کو نہیں آنا شیطان کے کام جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کے مکڑو فیرے کو جھنٹے ہیں وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس لیے ترابی ہوتی ہے اور سبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دو تین دن تو بڑی ہمت کے ساتھ آتے ہیں کچھ کے بعد غائب ہوتے ہیں تو آئیندار رمزان کے چاند کو لزارت ہے یہ وہ اجیم بات ہے رمزان پورا ہے لیکن تین دن میں حضرت بیکار ہوگے گھر کو چلے گئے کلسی لوگ ہوں گے رامتوں کا مہنہ مغفرتوں کا مہنہ اللہ کو ان جہانم سے آزادی کا مہنہ یہ ہے جس میں تین دن سے سواب بھی جائے گا لہذا نیت پہلے دن سے ہونا چاہیے پوری طرح بھی پڑھیں گے آخر تک پڑھیں گے اور اسے نیت کرنی چاہیے ہمت کرنے چاہیے جو ہمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوں کا ساتھ دیتا ہے پارسی میں کرتے ہیں ہمت مردان مدد خدا لوگ ہمت کرتے ہیں اللہ کے مدد آتی ہے لہذا رمزان کو حلیمت جاریے جتنا آپ کر سکیں کر لیجئے عبادت اللہ کی رحمت بھی آئے گی اللہ کی برکت بھی آئے گی اللہ معاف بھی کریں گے جہانم سے آزاد بھی کریں گے اس لئے تراوی میں سوچتی نہ کیجئے اس لئے کہ تراوی اگر دل سے پڑھی جائے یا بین کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ جہانم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں بہرہا تراوی کا ذکر قرآن کی تفسیر قرآن کو کہتے ہیں قلام اللہ بھی قلام اللہ بھی کہتے ہیں قرآن کو قلام اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ کی بات اللہ کی بات اللہ کسے بات کرتا اپنے بندوں سے بات کرتا مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں جنت والے بھی ہیں جہانم والے بھی ہیں فریشتوں سے چند جگہ اللہ بات کیا ایک آٹھ دل جگہ مشکل سے ملے لے باقی پورا ہم سے بات کرتا اللہ اب اللہ جب ہم سے بات کرتا ہے تو ہمارے دل میں اللہ کی کتنی عزت ہو نہیں کتنا احترام ہونا اللہ کے قرآن کا کتنا احترام ہونا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب بیٹھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں سر چھکا کے بڑھتے ہیں عدب سے بڑھتے ہیں سرابی سر نہیں حلاتے ہیں کھو جاتے بھی نہیں اونگتے بھی نہیں یہ اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات دنوں میں ڈر تبنجھوں سے سنتے اسی لئے دیکھتے ہیں کہ حدیث ایک مرتبے سنیں تو وہی اس سے ہی بیان کرتے ہیں اکنی تبنجھوں سے سنیں اس کا مطلب یہ ہے تو ہم کو بھی تفسیر بیان سنتے وقت نماز پڑھتے وقت عدب احترام ہونا چاہیے خدا رانے چاہیے ادھر ادھر دیکھنا چاہیے جمعہی مینے چاہیے سب الارٹ ہونا چاہیے تو عدب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو عدب کے ساتھ بیٹھیں گے احترام کے ساتھ سنیں گے بات ان کے دل میں اثر کرے گی اور وہ اللہ والے بنیں گے اللہ ان کے دعاں کو خوبصور کرے گا اب سننے والے ہمیں دونوں ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہماری بہنیں بھی ہیں ہم کو تو دیکھتی ہوں گی وہ ٹی وی سے لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں خواتین کو چاہیے کہ سب عدب احترام کے ساتھ بیٹھیں بیچ میں ہرگز بات نہ کریں جگہ خاص کر کے نہ رکھیں کہ سوائے جگہ پکڑے میری بہن آتی ہے میری ساتھی آتی ہے نہیں جو بھی آیا اس کی جگہ جو بھی آئی اس کی جگہ بات ہرگز نہ کریں نہ نماز سے پیدے نہ نماز کے بعد نہ تفسیر کے وقت ہم سنیں سباب ملے گا گھر سے آئے باتیں در و در کے کیے سباب کم گناہ زیادہ ایسا نہ کریں اس لئے پیاری بہنوں سے پہلے ہی دن سے درخواست ہے توجہ سے سنیے تبیت نہیں چاہتی ہے تو چلے جائیے کوئی بات نہیں آپ اللہ کے کلام کا اعترام کر کے جاتی ہیں سب مسئولتی ہو جائے کہ میں بات کرنے ہوں گی کچھ بھی ہو جائے گا پروانی چلے چلے لیکن مجد میں رکھ کے دوسروں کو دشت ترب نہ کریں سننے والوں کو خلال نہ ڈالیں اس کے وجہ سے آپ کو گناہ ہوگا اس کا خیار کیجئے تو یہ کلام اللہ ہے اللہ کی بات ہم سے ہو رہی ہے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے عدب اعترام کے ساتھ سنیں اس کو عدب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اس کا بیان کریں قرآن مجید کے اندر جو باتیں ہیں وہ تو تفسیر کے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی ہیں چند باتیں بیان کر دیتے ہیں قرآن مجید آپ جانتے ہیں تیس بارے ہیں قرآن مجید ایک مہینے میں ختم کر رہے بولے اللہ کے بیعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر دن حس کو یہ ایک مہینے میں ختم کروا قرآن بہت بلے بہت بلے اللہ کے ساتھ اور 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 اچھا کم زیادہ سے زیادہ کم سے کم تین دن اس سے کم دو قرآن ختم کرے تو تم سمجھے نہیں تو تیس دن میں یاد کرنے لیے پڑھنے والوں کے لیے تیس پارے بہت بہت دنوں خBeat سمجھے ساتھ منزل بنائی گی منزل کا حق لگ روپ نیکی جگہ آج پڑھ کے ختم کی قرآن میں ساتوں ہié Unity في سات سال افسطے دن میں ایک بار ختم کرتی یہ میں قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہیں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کو یک آیت کو دو تکڑے تین تکڑے بھی کرتے ہیں سب بلا کے چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ ہوتی ہیں لیکن ہمارے جو قرآن جو ہیں ہمیں آپ تلاش کریں گے ہیں تو چھے ہزار دو سو اٹسیس کے فریب آئیوں دائی آئیے سب بسم اللہ کو ملا گئے تو وہ بھی ایک سو چھوٹے ایک سو تیرہ بسم اللہ اتنے ہیں قرآن مجید کے رکوع رکوع لوگانے پانس سو چالیس بنایا لیکن یہ رکوع تھے نہی پہلے بیس رکعات پڑھنے والے پانس سو چالیس رکوع بنایا یہ دین کو بیس رکوع کن پوچھے گا بائشتہ تو چھتہ سو ہنا چھے نہ ہی ستتہیس کو ہتام کرتے دیس کنس آمیوں کے پاس آدبی ریشی نا ستتہ اس کو قرآن ختم کرے گھر کو چلے گئے تو یہ دین کو اتنی رکوع تخصیم کرتے ہو یہ رکوع ہمارا نہیں ہے جو لوگ عرق کے لوگ پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید کے یہ پارے کو آٹھ حصے میں تخصیم کرتے اس کو ہز بھول دیتے یہاں دیکھے تو لوگ رکوع ہے عربی قرآن جو ہے نا عربی رسول خط میں وہ رکھے تو ہز بھول دیکھے ہاں آٹھ رٹاک میں تراری خط یہ بھی ستہ کرے وہ کو بنا سب ستہ اسوں کو ختم کرنا پار سو چالیسوں کو بناو یہ بنا کرے یہ سب نہیں ہے اس کا پیار کریں بارہ قرآن مجید کی چلدے باتیں آنکھوں معلوم نہیں ہونے چلدے قرآن مجید کے اندر سورتیں ایک سو چودہ ہیں سب سے پڑھنی سورہ الحمدللہ رب العالمین سورت الفاتحہ اور آخری سورت الناس بارہ آدھ حافظ صاحب نے یہ جس سنائے پورا یہ جس کو کرتے ہیں علیف لامین جس پہلے جس اس سے پہلے سورت پاتحہ سورت الفاتحہ کسی پارے میں نہیں ہے تیس جس میں نہیں ہے تیس جس سے پہلے ہیں تو کوئی پورا قرآن کی باتوں کا خلاصہ سورت الفاتحہ ہمیں ہے سورت الفاتحہ پورا قرآن کا خلاصہ اس لئے یہ جس میں نہیں آسکتی ہو تیس جس کا خلاصہ ہے ہو اس لئے سورت الفاتحہ تیس جس سے علب اس سے پہلے ہیں سورت الفاتحہ کے اندر سات آیتیں ہیں بسم اللہ کو ملا کے لیکن ہمارے تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتے تھے اگرچہ کہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحی یہ ساتھ آیتیں ہیں نماز جو بھی پڑھے گا زہور ان کو پڑھے گا ہر رکعت میں بسم اللہ افسر رکعتیں پڑھتے ہیں نمزل اللہ رب العالمین فرض ہو نفل ہو مستحب نماز ہو کوئی بھی نماز ہو سب میں پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور حدیثوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھے اور سورہ پاتھیا نہیں پڑھے نماز ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فرمائے اس لئے سورہ پاتھیا بہت اہام سورہ سورہ پاتھیا ایسی سورہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انٹیل میں زبور میں نازل نہیں کی پوری اللہ کی تعریف اس میں اللہ سے مدد اللہ سے دعا تین باتیں اس کے اندر ہیں ایسی مضمون کی سورہ تے سورہ بقرآن ہے سورہ آن امران ہے ایسی باتیں تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں لیکن سورہ پاتھیا جیسی سورہ کسی میں نہیں ہے اس لئے سورہ پاتھیا پڑھنے کا بہت سواب بھی ہے اس لئے سورہ پاتھیا یاد کرنا چاہئے پڑھنا چاہئے اور اس کے مطلب کو سمجھنا چاہئے فرماتے اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مدد تو سب جانتے ہیں میں پڑھتا ہوں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اتنی پیاری کتاب پڑھنے کے لئے اللہ کا نام چاہئے نا اب قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں تو قرآن وجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے فیدہ قرارتا القرآن قرآن پڑھنے کا ایراد تھا تو پہلا عوض باللہ پڑھا لیکن قرآن وجید میں عوض باللہ لکھ کر نہیں ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے پڑھنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یہ جو مردود شیطان ہے اس سے مجھے بچا کر رکھ اللہ بسم خلل ڈالتا بہت نماز پڑھے تو خلل قرآن پڑھے تو خلل کوئی بھی پڑھے گا خجر کی نماز کے بات پڑھیں گے دو منٹ بھی نہیں پڑھے گا چائی آدھائی چائی پی کر آ کر پڑھیں گے گھر سے کوئی فون آ جائے گا کوئی آ جائیں گے کوئی دوست آ جائے گا کچھ نہ مجھے بہت خلل ڈالتا اس لئے شیطان سے پناہ مان کے قرآن شروع کرتے ہیں پناہ کا مطلب نہیں پا سکتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں رحمت وعلا بڑا مہربان ہے اللہ تعالی بندوں پر بڑی رحمت کرتا ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے ان کو بھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے کتنی مہربان ہے اللہ کی الحمدللہ رب العالمین ساری دنیا کو پالنے والے کے لئے اللہ ہیں ان کی تعریف کرتا ہوں اللہ یہ نہیں بتایا مسلمانوں کا اللہ ہے میں اس کے تعریف کرتا ہوں اللہ سکھاتا ہوں کو یہ دعا ہم کہتے ہیں سکھایا کو یہ دعا اللہ سکھایا رب العالمین ساری جہانہ کو پالنے والے اللہ کافر کو بھی پالتا ساتھ کو بھی پالتا بچھو کو بھی پالتا نگیوں کو بھی پالتا مسلمان کو بھی پالتا رب العالمین سنین میں جتنی چیزیں سب کو روزی اللہ ہی دیتا ہے چھوٹی کو بھی مکورے کو بھی بچی کو ساپ کو کبوتر کو ساپ کو روزی اللہ دیتا ہے اس لیے ہم کو تاجو نہیں ہونا کیا بھئی کافروں کو اللہ دیا ہے عیسائیوں کو دیا ہے دیتا اللہ سب کو جو محنت کرے گا اس دنیا میں اس کے مطابق پاتا ہے بارہ الرحمن الرحیم پھر اللہ کہتا ہے بڑا مہربان اللہ رحمتوں والا مہربانی والا مالکی اومد جی قیامت کے دن کا مالک آج ہم لوگ کہتے ہیں کس کا بھئی دھر یہ ہے یہ احمد بھائی کا یہ دکان کس کے بھئی وہ فران صاحب پہ خالص صاحب پہ یہ بنگلہ کس کا پھنا قیامت میں کوئی پھنے کا کیا یہ میری بچویں یہ میرا گھر یہ میرا بنگلہ یہ میرا قلم کیا ہے جی وہاں کوئی مالک ہوگا کیا میں ہی اللہ ہی مالک کپڑے پی بھی ہمارے قیامت میں جب اٹھیں گے ایسے کیا ہے ہمارے پاس کرنچلی روزے جزا کا مالک اب دنیا میں بہت سارا مالک بلتے ہیں ٹھیک ہے یہ مالک بلتے ہیں مجازی ٹیمپریوری مالک ہے مر گئے ہمارا گھر دوسرا کو چلا جاؤگا ہمارا بے پار دوسرا کو چلا جاؤگا آج بہت سارے مالک ہیں ہر چیز کا مالک ہے دنیا میں بین کا مالک ہے گھوڑے کا مالک ہے دکان کا مالک ہے گھر کا مالک ہے بمگلے کا مالک ہے کار کا مالک ہے خیامر میں کون کس کا مالک ہے لی منی الملک اليوم اللہ پوچھے کا خیامر کر دیں بتاؤ جی آج مالک کون ہے کوئی ہے کیا کسی کا اولاد خود اللہ کا لِلَّهِ الْوَعِدِ الْقَخَّرْ آ ساری باجشات ساری ملکی ہے سب اللہ ہی کے کسی کے لئے یہ تین آیت ہیں الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحمن مالک یوم الدین یہ اللہ ہم کو سکھایا جب ہم نماز پر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمين اللہ کیا بلتا میرا بندہ میری تاری بیان کیا الرحمن الرحیم میرا بندہ میری خوبی بیان کیا مالک یوم الدین اللہ تعالی میری بزرگی بیان کیا بندہ بندہ میری بزرگی بیان کیا اللہ ہم بولتے اللہ جواب دیتا ہم بولتے اللہ جواب دیتا ہم بولتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں اسی لیے ایک سانس پر صورت پاتیا نہیں پڑنا ایک قائد پڑ پڑ تہرنا اللہ جواب دیتے ہیں نا اب سات آیت میں تین ہو گئی اب بیچ کے آیت ایعہ کا نامدو و ایعہ کا نشتہ ہے ایک اقرار ہے ایک دعا ہے آدھا بندے کا ہے آدھا اللہ سے مانتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اقرار کرتا اب یہ اقرار کرتے پھر بھی درگاہوں کو جائے چادر چڑھائے اولیاء سے مدد مانگے کیسے ہوگا جی تم تو کہتے ہیں یہاں کا نامدو غیر اللہ کے قسم کھاتے غیر اللہ کے نظر مانتے غیر اللہ سے مدد مانتے غیر اللہ سے فریاد کرتے جھوٹے ہو تو کہاں سے مدد آئے گی ایا کرنے ستا ہے تجھی سب عدد مانتے تیری عبادت کرتے ہیں آدھا اقرار ہے اور ایا کرنے ستا ہے اللہ ہماری مدد کر اللہ آدھا بندے کی بات آدھا اللہ سے دعا مدد کرنے ستا ہے ایدن شرات المستقیم اللہ کو سیدھا راستہ بتا سیدھا راستہ اسلام کا راستہ نبیوں کا راستہ شہدہ کا راستہ نبیوں کا راستہ سنے نساء میں اللہ نے کہا دیا یہ راستے میں سیدھا راستہ یہی جس پر نبی چلے شدیقین چلے شہدہ چلے سالیکین چلے یہ راستہ بتا اب یعودی اور عیسائیوں کے تعلق سے کیا کہتا قرآن پہدن السرات المستقیم سرات اللہ دینان و تعلیم اے اللہ ان کا راستہ بتا جن پر تو نے نام کیا وہ کن ہے ابھی بتا ہے نا انبیاء شہدہ سالیکین صدیقین یہ چاہ اب بندہ اس کے بعد بتا اللہ یہودیوں کا راستہ من بتا یہودیوں کا راستہ کیا ہے یہودیوں کی عادتیں یہودیوں کی باتیں ان کے فیشن یہ من کر اللہ بولتے ہیں اللہ نے یہودیوں کا راستے پڑھنا پورا کام یہودیوں کا کرتے ہیں لباسو کھانا ہو پینا ہو بیتا رو فلا ہو پھلا ہو پھلا ہو پھلا سب ہے سیجی بولتے نہیں یہ راستہ ہوں کھانی چلی ہو راستہ لیکن کرتے ہو کوئی حب میں اچھا رہتا سمجھے دین دا رہتا خلا رہتا سیدہ ساتھا رہتا ایک مرتبہ بہتا ہوں کھانی چلی ہو پھلا کرتے وہی اللہ بہت یعوودی کیا کرتا اسیائی کیا کرتا وہی کرتے چلی ہو پھلا دیکھو جاکر کرتے ہی ساتھ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا اللہ غیری المغضو بھی ان کے عادتیں ان کے خسلتیں ان کے لباس ان کے جس ان کے جو ہے جو کچھ ان کے قسم سنی اللہ ہم کو نہیں چاہیے اللہ امد بھی کر کے بتاؤ ایسا رکھ کے بتاؤ ایسا کرنا چاہیے نا مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتے تھے پہلے ان کی بات ہے تو بل اس کے خلاف رہتے چاہے اس لیے کہ ان کا دین ہے کلچر جس کو کرتے ہیں تحصیب جس کو کرتے وہ دین کا ایک حصہ ہے کلچر الگ نہیں ہے ہر چیز نانا کھانا پینا پہن وڑنا رہن سان سب اسلام کی بات ہم ساری بات پرمپا کرنا چاہیے ویسے رہنا چاہیے سرات اللہ نمت اللہ موضو اللہ 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 جو بھوم رہا ہو گیا اللہ ان کا راستہ نہیں یو دین کی اقادر یعودی کو جتہ بولتے اس سے زرہ کم کرنے سمجھو پانچ وقت نماز پڑھو تید وقت پڑھو اسی لئے موسی اللہ 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 جانے شرم بھی آتی ہے پر اللہ نے دیا 5 وقت سوا 50 نماز کا دونگا اس لئے مساء علی اسلام دیکھیں تیس دن کے روزہ رکھو بیس دن کے رکھیں جتہ بولے اس سے بھٹائیں گے اس سے کم کریں دھوکہ دینے والے مچھلی نہیں پکڑنا بھی ہفتے کے دن خالی رکھو 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 بھٹائیں گڑے دریا کے کینارے سمندر کے کینارے اور کھڑے ہوکر مچھلیوں کو پورا گڑے میں ڈال دیتے گڑا ڈال دیتے گڑا ہفتے کے دن جا کر پکڑتے مول بھالی چھوٹتا اکنا دھوکہ دینے آئے ہوگی جو بھولے اس سے کم کریں پیس آئی جو بھولے اس سے زیادہ کریں اللہ نے شادی کی اجازت دی نا ہاں شادی کرے تو بیلی بچے گھر شادی نہیں کرنا اس لئے ان کے جنے پوک پادری شادی نہیں کرتے نہیں کرنا شادی اللہ اجازت دی نہیں کرتے وہ صاحب بولے ہم رات پھر اللہ کی عبادت کریں گے ہمیشہ روزہ رکھیں گے ایک آدمی بولے میں شادی نہیں کروں گا اللہ کرنے گا غلط اللہ جو اجازت دیا رات میں سو عبادت کرو روزہ رکھو نفیب روزہ روزہ مت رکھو یک مہینے مدیس رکھو روزہ مدیس رکھو روزہ اس کے لے کرنا عدد کو عیسائی شادی نہیں کرتے اور جو رہا بہت ہے عیسی علیہ شادی نہیں کیا جتہ بولے اس سے زیادہ کریں گے یہ گھنٹہ عبادت کرو پانچ گھنٹہ کریں اللہ روزہ قرآن یورپ کی تاریخ پڑھتے تو عقیق بول حیسائی چاہتے اللہ کو خوش کرنے جنگل میں کھڑے ہو جاتے بارش پڑے شب نہ پڑے درو پڑے ویسی کھڑے کھڑے مر کے گر جاتے بہت شکی گر جاتے کیا اللہ کو راضی کرنا اس کو رہبان نہیں دنیا کو چھوڑ دینا کھاتے ہی ہرگز نہیں کھانگے جنگل پہ پتے کھائیں گے سب نہیں کھائیں گے جنگل پہ پتے چاہ کھائیں جنگل پہ اچھلے ہی عیسائی چلے گئے اور روم کی تاریخ پڑھتے حیران ہو جاتے ویسی مر گئے کیا اللہ کو راضی کریں اور اللہ جتنا بولا اتنا کرے تو لازی ہو جاتا اسی لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنا اللہ کے رسول کیے ہے اتنا کرو اس سے زیادہ مت کرو کوئی اکار نہیں کر لیتا ہے اب ہم کو کیا بولتے یہ 8 رکعت پڑتے کہیں میں نہیں حدیث میں 8 رکعت تھی ہے حدیث میں یہ کرو اللہ رسول کہتا کیا ہوتا کرو اسی یون کے طرح بڑاؤ مت یہ یون کے طرح بڑاؤ کوئی پڑھ چاہتا جاؤ کہیں پڑھ دو اور دکھو اب انکو اللہ رسول کے طریق اپنا نوالے کو اتراز کرتے ایسے نہیں ہونا چاہیے تو دکھو ہم اللہ سکتے اللہ دل فاتیہ کرتے ہیں یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے بلی پیانی سورہ ہے اب نماز میں پڑھنے والی سورہ اب اس کو کیا کرتے روز نماز میں نہیں پڑھتے ایمان کے پیچھ پڑھتے کھانے پڑھتے میٹھائی پڑھتے بھونٹ پڑھتے مرے ہوئے آمی پڑھتے خب پڑھتے پھول پڑھتے اللہ سورہ پاتھیہ نماز میں پڑھو بولا نماز میں پڑھتے ہر جو پڑھتے کیا ابھی ہونجے سورہ پڑھو پڑھو ایک ایک مر گیا الفاتھی دکان کھڑے الفاتھی کیا جی اللہ بولا ہے کیا دکان کھڑے تو فاتھیہ کھڑو مردہ ہو تو فاتھی کھڑو ساتھ میک فاتھی کھڑو فاتھی کہا بولا کہا کرتے اللہ بچائے اس لئے قرآن ندیس کو جو بھی چھوڑے گے گم رہ ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمائے کھڑو 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 کھڑے چھوڑے ڈھلے ہو گئے ڈھلے ہو جائے کیا کیا کر دیا تو سور فاتھی آئے پڑھتا چاہیے اس کو نماز میں دو کے لئے ہاں حضرت عبو صحیح خود ایک صحابی کا نام عرب مائشہ تھا ہوتل نہیں کہیں بھی دنیا پہلے ہوتل نہیں موسیٰ کھانے سب کھڑی نہیں کسی بستی میں گئے تو بستی والے کھلاتے جاؤ کھاکو جاؤ ایسے پیس پیس لیتے نہیں بن لہی دیتے تو صحابہ گئے بستی ہو گئے کھانے پہلے کچھ بستی والے سب رہے بھی ہم لاب مسلمان اللہ رسول کا محمد کچھ کھلا کچھ نہیں کھلائیں دے مگر بستی کبھی کبھی ہو جاتا اچھا بولے نہیں کھلا چلو انچان کے نیچے آکر بیٹھ گئے آمد کھلانے کو کچھ اتسام کری آمد ایک اوڑت آئی آخر بولی ہمارے سجار سابرنا ان کے بیماری ہے بچو کٹا ساپ کچھ بیماری تھی تم لوگ کپس ایک نیاب دین نہیں تو دعا ہی پڑھنے کرتے آکر پڑھتے کیا انہوں بولے کھلائی بھی کچھ بھی نہیں کھرے دعا پڑھنا کیا دعا پڑھتے بکری چالیس بکری دیتے کیا چالیس کٹی دیتے چھ اب سعید خدری بولے میں جا کر پڑھتا آج آئے آکر سورا فاتھیا شروع کرے پڑھتے تھوکتے پڑھتے تھوکتے جائے تیرک بات اتر ٹھیک اگر اتر اتر سورا فاتھیا کندر تو کئی بیمار کچھ بھی سورا فاتھیا پڑھے کھوکے کون بات اب چالیس بکری دی اب صاحب بیٹھے نا چالیس بکری میں میرا بھی حصہ نکال ان کو خوش کرنا جائے سورا اللہ کے رسول بولے جائز لیکن بیشہ بنالینا کمائی کا ذریعہ یہ غریب آیا پہنوائی بچی کو بخارے بھی زنا پڑھ کو پوک ہاں پچاس رو پہنو ڈاکٹر کو دیتے نہیں مجھے دو صحیح بولنے چاہے کوئی دعا کیے دیتا لے لیکن فیز مخرر کرنا اتنا دو اتنا دو یہ طرح سے ظلم لامات میں ابو سعید خدری بولے نا ارے وہ کافر بھائی جو لوگ کافر خون کے لوگوں ان سے ابو سعید خدری بولے کیوں بولے ان کا حق تھا مہمان نوازی نہیں کرے نا اس واس پہ بولے لہٰذا اس کو پیشہ بنانا اور اس کو جیسے کمائی کا زریعہ بنانا لینا مناسب نہیں معلوم ہوتا برلی سوئے وقت یا اچنی بیاری سورہ ہے اس کو سیکھنا چاہیے قرآن عربی میں پڑھنا چاہیے اردو میں پڑھنا نہیں چاہیے ہمارے بہت سارے اردو میں قرآن پڑھتے کیا اردو میں کسا پڑھے الحمدللہ رب العالم یعنی قرآن زمانے میں چھینے سکھانے والے سب اسے یاد کر لیے الحمدللہ رب العالم اچھا ایسا پڑھنا اب کیا کہ ایسا ہی سکھائے اللہ معاف کرے گا لیکن اس کے وجہ سب قرآن پڑھنا مجھ چھوئے اب جو سکھائیں بچوں تجویت کے ساتھ سکھانا چاہیے اس لیے کہ لذب بدلا تو یک حرف معنی بدل جاتا اللہ علیم اللہ سب جانے والا علیم پہلے عین اب عذاب علیم پہلے حمزہ ہے دردنا مصیبت دینے والے پریشانی دینے والے عذاب دیکھو علیم علیم اتنا پرخ ہو گیا جی اس لیے عربی میں قرآن پڑنا امام شایف رحم اللہ لے کہ کوئی شخص تجویت کے ساتھ قرآن نہیں پڑے گا تو نماز نہیں ہوتی اور اب لچھے وہ فتوہ دیے اب ہندوستان میں ہوتی ترس فتوہ نہیں دیتے اب ہم بچوں کو چاہیے کہ عربی میں قرآن پڑھائیں تجویت کے ساتھ قرآن پڑھائیں کہ سورہ پاتی آؤ پورا قرآن ہو دوران اتنی پیاری سورہ ہے جب بھی آپ سورے کو پڑھیں ہم نے جو باتیں بتایا آپ کو ان کو ذہن میں رکھ کر پڑھئے بہت خیل بھرکت ہوگی اس کا سوچ قرآن مجید میں سب چاہیے اللہ تعالی نے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پر ہم کو یقین ہو نا کہ اللہ کا کلام کلام کہیں عذاب آئے تو رونا آنا ڈر آنا جنت کا ذکر آئے تو خوش آنا اللہ کا وعدہ اس لئے قرآن پر پورا یقین رہنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ذالک الکتاب لا رہی باتی ہے پڑھنے والے سمجھ یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے سب اللہ کے بات ہیں اس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن جب چل کر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے گا اب جہاں قرآن پڑھنے والے کبھی ڈیٹھ کر پڑھتے ہیں کبھی ایسا مور کر پڑھتے ہیں کبھی فرنا پڑھتے ہیں کہاں ایسا آئے کی برکت عدد کے ساتھ بیٹھتے نہیں پرزو کے بغیر اٹھاتے پڑھتے ہیں اور نیند آتے رہتے پڑھتے رہتے نہیں چاہیے اسے سمجھ کرنا چاہیے اللہ کے رسول فرماتے جب تک تم کو دل تشپی ہے خوشی ہے قرآن پڑھو نیند آئی نقیل نماز بھی مد پڑھو قرآن بھی مد پڑھو پڑھ سو جاؤ اس کے بعد رکھتے پڑھو پتہ نہیں کیا پڑھتے تمہاری زبان سے کیا نکلتا قرآن میں کیا ہے اس لئے بعض لوگوں کو بہت خانچ رکھی رمضان میں قرآن پڑھنا سو تر پڑھتے رہتے سو رہتے پڑھتے رہتے یہ گھنٹے کے بعد بھی یہ گھر نہیں پڑھتے اسی میں رہتے ایسا نہیں رہتے نہیں دلتی سو جاؤ سو ہے پڑھو اللہ کا کلام سمجھو اس میں شک نہیں احترام سے پڑھو عدب سے پڑھو بھٹے ہوئی عدب سے پڑھو جو یاد ہے اللہ کا رسول فرماتے اللہ نے مجھے ایسی کتاب دی ہے جو کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں بھٹ کر پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں جائز لیکن خران اسے رکھ لیٹ کے نہیں پانا ایسا خیار دی اس کا خیار دی عدلی جو یاد پڑھ دی پرشترہ پران پڑھ 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 یاد ہے اس کے لئے اوزو کی ضرورت لیٹ کر پڑھ سونے پڑھ 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 ایسی سکھانا شروع شروع باتوں یہ بات نسیت بہت کرتے عمل نہیں کرتے یہ یہودی زیادہ تھے اللہ نے کہا اتامر انہ سبید منیو تن سورا ان سکو من تل 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 کتاب رہ تا کہ لوگ کو تو نہیں لیکن کام کرنے کے لئے کہتے خود نہیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسی رہتے ہیں ہمبر پڑھ جمعے کے دن کچھ بہت بات بہت نسیت کریں گے بعد میں دیکھے تو وہ کرتے نہیں نہیں کرنا وہ کرتے اللہ رسول نے فرمایا میراج کی رہات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے آنٹھیں نکلی ہوئی ہیں گدھے کی طرح بھونگتے ہیں وہ آنٹھیں بھونگتی ہیں کون ہے بھائی دیکھے کیا بھائی آپ کی بات سن کر آپ کا بات سن کر ہم لوگ روزہ رکھے نماز پڑھے دین کی بات وں بھائی کرنا بھی چاہیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اسی طرح بعض لوگ قرآن پڑھتے سمجھ لئے آلین کی مدد لینا قرآن میں ایک آیت ہے بے شک مسلمان بھی یہود بھی یہودی بھی ہیسائی بھی شعبی شعبی دین جو بھی ایمان لائے نیک آمن کریں سب جنت ہو جائیں گے دیکھو اللہ قرآن رحمت مسلمان بھی جنت ہو جائیں گے یہودی بھی جنت ہو جائیں گے سعی بھی جنت ہو جائیں گے یہودی سعی جنت ہو نہیں جائیں گے اب اس کا سمجھ نمی غلط ہی ہو گئے قرآن ترجمہ دیکھ غلط سمجھ مسا علیہ السلام کے زمانے میں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تب جو لوگ یہودی تھے وہ نیک کام کے تو جنت ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام چلے کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ السلام تب جو بھی عیسائی تھے نیک عمال کیے وہ سب جنت ہو جائیں گے ہمارے نبی آنے کے بعد اب یہودی ملے عیسائی سب ہتا اب مسلمان ہی جنت ہو جائیں گے ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی یہودی اگر کوئی عیسائی معلوم ہو جائے میں نبی پر کر آیا ہوں ایمان نہیں لائے گا تو جنت کو نہیں چاہے گا ایسے ہمارے ابھی نے فرمایا اب یہ ایک آدمی ہے دنیا میں انڈیا میں وہ کہتے ہیں دیکھو بھی اللہ تعالیٰ کیا بولے گا اللہ تعالیٰ شرک کو ماف نہیں کرے گا اور سارے کو ماف کر سکتا ہے اب یہ ایک آدمی اگر شرک نہیں کیا لیکن اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا یہودی ایسائی جنت کو جانے کا چاہ سے کیا zero 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 one جنت کو جانے کا چاہ سے حدیث کو نہیں مانتے کیا کیا فرمایا اللہ کے رسول اگر کوئی یہودی کوئی عیسائی میرے متعلق سنا کے میں نبی بن کر آگیا ہوں ایمان نہیں لائے جنت کو نہیں جائے گا یہ حدیث نہیں ہے کیا کہیں سب بات نہیں بڑھنا اس لئے علامہ سے دین سیکھنا علامہ سے باتیں پوچھنا ایسے لوگوں سے پیڈی میں دیکھ لئے اس میں دیکھ لئے وہ ایسے لوگوں سے دین نہیں سیکھتے دین کی باتیں وہ باس کی باتیں کتی ہیں وہ دوسری بات ہے مسئلے بگر آئی سیرو پر سے ٹی بھی ہوئے دیکھ کر گمڑا نہیں ہونا اس کا خیال کرنا چاہے بارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب بھئی جانے میں تمہیں کعبہ کا ذکر اس میں حضرت عبرہم علیہ السلام کعبہ بنائے دعا کیے اللہ سب کو دو فیم تیج کرپانے کی اللہ نے ان کو دعا پر بول کی حضرت عبرہم علیہ السلام کے جوانے مہت شروع ہوا قیامت کے قریب تک حج رہے گا کعبہ رہے گا قیامت آنے پتہ نہیں کتنے سال میں پچاس سال میں سو سال میں یہ ایک نیگ اور افریقے آئے گا بڑھا آدمی باری پڑھی والا اس کے ساتھ بہت سارے لوگ آئیں گے کعبہ کو گھرائیں گے مسلمین کے برابر کر دے گا ایسا ہوگا قیامت کے قریب لیکن تب تک آشار قعبہ کا تواب جاری ہے رہے گا قیامت کے قریب تک یہ عبادت اللہ کے لوگ کھرتے رہیں گے اسی طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا روپوں کی جان ڈالی فرشتوں سے سجدہ کرنے کہا ان میں ابلیس بھی تھا سب نے فرشت سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تقبر کی وجہ سے اس لئے تقبر سب سے بڑی خرابی تقبر کا مطلب ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا مسلمان غریب ہے فقیر ہے محتاج ہے بڑے لوگ حقیر سمجھیں سنی سارے مسلمان بھائی ہیں اس کا خیال کرنا چاہئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے علم دیا اسی علم کی فضیلت آج بھی ہے دین بھی دنیا بھی علم سے حاصل ہوتا ہے علم کے بغیر نہ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے اس کا خیال کرنا چاہئے اس لئے مسلمان ہمیشہ علم کو سیکھتے علم کو سکھاتے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا پھر اس کے بعد ہم جب جب انت میں جائیں گے تو الحمدللہ اس کا انام ملے گا قیامت قائم ہوگی تو دین کھلو سیکھ لے سکھانے والاکو اللہ تعالی جنب سیکھ رمائے گا طلب العلم فریزتون اللہ کلی مسلم سارے مسلمانوں کے لئے دین سیکھنا زرونی ہے یہ ہمارے پیالے نبی سلی اللہ رسلہ نے فرمایا اس نے دین سیکھو دین کی بات اس جنو دین کی بات رکو سیکھو ان پر عمل کرو اور دین کی بات علم سے سیکھو بھروسے والے علم سے سیکھو کسی سے بھی نہیں سیکھ لینا زندگی دیکھنا ہوتی قیشتی ہے اس لئے کہ بہت سارے علماء بھیلیہ ہوتے ہیں بھیلیہ سب کو چھوچتے ہیں سب کو گھوڑا کرتے ہیں سب کو خراب کرتے ہیں دیکھا اللہ والے لوگ ہیں نیک آدمی ہیں ان سے دین حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے اس ماہ مبارک کو رمضان کو ہماری زندگی میں جتنے رمضان ہے اس سے اچھا رمضان بنا ہے زیادہ زیادہ نماز کی تلاوت کی نیکی کی صدقے کی خیرات کی اللہ توفیم دے ہم کو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے جو کچھ دشمنی اور گندگی جو کچھ ہمارے دلوں سے نکالے روزہ رکھنے کا اللہ تعالی ہم کو کرتے ہمارا کی ہدایت دے روزہ رکھنے کی توفیم دے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اس کا ہم کو اللہ تعالی موقع دے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مظلوم جو مسلمان ہیں برما میں شام میں سریعہ میں یمن میں اللہ اس سب کی مدد فرمائے یہ بدیستوں کو پردائشوں کو پرعوسیوں کو اللہ تعالیٰ تقاہوں پر بات کریں ان کو لیسے نعبود کریں اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ختم کر دیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن و سکون کی زندگی میں صحیح فرمائے وہ آخر دعوانا نے الحمدللہ روک العالمی سبحانہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ اللہ علیہ وسلم